بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک پلان وہ ہے جو میرا رب بناتا ہے اور جو رب کا پلان ہوتا ہے وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا رب کا پلان بہت ایسنٹک ہوتا ہے کیونکہ نوسر باز ترہ ترہ کے پلان بناتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بہت سی کالز آتی ہیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور میں ان لوگوں کو یہی کہتا ہوں میں صرف حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہوں جو رات میری قبر میں ہوگی وہ رات میری باہر نہیں ہوگی کیونکہ جو پلان رب نے بنایا ہے اسی کے اوپر عمل درامت بھی ہوگا ایک پلان یہ نوصر باز بناتے ہیں وہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا آج ہم ناظرین بات کریں گے الصفہ گروپ کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے بٹ کون کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ الصفہ گروپ کے جو مالک ہیں نوصر باز مالک ہیں ملک توقیر اوان انہوں نے اب عید آفر ایک لانچ کی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور پھر بٹ کون کی جو مالک ہیں حافظ اطاولہ ان کا ایک وائس نوٹ چلائیں گے اور وہ وائس نوٹ میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بٹ کون جو ہے وہ بینکوں سے بھی بہتر ہے بینکوں میں آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا یہ نوصر باز آپ کو یعنی کہ حافظ اطاولہ آپ کو پیسہ اچھا دے گا لیکن بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ میرے سوال ہے حافظ اطاولہ سے حافظ اطاولہ بتا دے کہ بٹ کون کے ذریعے کس کس کی زندگی بدلی گئی بٹ کون کے ذریعے کس انویسٹر نے اپنی سابزادی کی شادی کی بٹ کون کس ملک میں لانچ ہوا بٹ کون کس ملک میں اس کی سیل اور پرچیس شروع ہو چکی ہے یہ تو سوالات ہیں کیونکہ بٹ کون کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہے ایک اپنی ویب سیٹ بنا کے اس کے اوپر بٹ کون کا ریڈ چڑھانا اور گرانا یہ ان نوصر بازوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے خیر ہم پہلے بات کریں گے الصفہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک ہیں ملک توکی روان جو فراد کے ایک مقدمے میں تھانا شالی مار میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بیس سے بائیس سال ہو گئے ہیں نیٹ ورک انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوئے ملک توکی روان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کمپنیوں نے لانچ کی ہے اس میں جتنے بھی کمیشن ایجنڈ تھے ان کے جو تحفظات ہوتے تھے ان کو دور کیا گیا اب ملک توکی روان جیسے نوصر باز سے طائر نصیر کا ایک سوال ہے کہ سیلیں اٹھانے کے لیے ملک توکی روان عید آفر لگا رہا ہے اب بتا دے کہ اس کے پلات اس کی ارازی کس لوکیشن پہ ہے کیونکہ جو بھی انویسٹر ہے اس کو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا رہا جو پلات ریجسٹری انتقال یہ دے رہے اس علاقے کے آپ ریٹ ضرور پوچھئے گا کیونکہ یہ نوصر باز اب عیدی کی دھیاری لگانے کے لیے اب اس نے جو عید آفر لانچ کی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں عید پرومو انہوں نے لانچ کی ہے کہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے کی جو ڈیریکٹ سیل دے گا اس کو تین پرسنٹ ایکسٹرا بونس دیا جائے گا پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چھے سے آٹھ لاکھ والے کو چار پرسنٹ ایکسٹرا بونس دیا جائے گا پھر بیس سے پچاس لاکھ روپے تک جو ڈیریکٹ سیل دے گا اس کو پانچ پرسنٹ ایکسٹرا بونس دیا جائے گا اور جو ایک کروڑ پر کی سیل دے گا اس کو سات پرسنٹ ایکسٹرا بونس دیا جائے گا یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی کیونکہ ان نوصر بازوں کو معلوم ہے کہ پاکستانی مجبور عوام ہے اور یہ نوصر باز جب چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں جب سیل اٹھانی ہوتی ہے تو یہ اس انویسٹر کو اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ بندہ لپیٹنے سے بھی رہ جاتا ہے اب ملک دوکی روان سے میرا سوال ہے کہ وہ نوصر باز بتا دے کہ اس کی ارازی کس لوکیشن پہ ہے وہ جہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پلاڈ بھی دے رہا ہوں ساتھ انتقال بھی دے رہا ہوں ساتھ رجسٹری بھی دے رہا ہوں اس علاقے کی ویلیو کیا ہے کیا وہاں پہ گیس ہے کیا وہاں پہ پانی ہے کیا وہاں پہ بجلی ہے وہ بتا دے کیا جس سوسائٹی میں یہ دعویٰ کر رہا ہے نوصر باز ملک دوکی روان اس سوسائٹی کا نو سی ہے لے آؤٹ پلین ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے جوابات ملک دوکی روان نہیں دے گا کیونکہ اس نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے پھر ملک دوکی روان جیسے نوصر باز اس نے ایک اور ایڈ پرومو لانچ کیا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ ایک کروڑ تیس لاکھ روے کی سیل دیں ہم آپ کو پانچ مرلے کے چھے پلوٹ دیں گے اور آلٹو گاڑی جو ہے آٹومیٹک وہ آپ کو انعام کے طور پر دیں گے اب یہاں پہ آپ ناظرین صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک کروڑ تیس لاکھ روے کی سیل دیں آپ کو پانچ مرلے کے چھے پلوٹ ملیں گے پھر آپ کو آٹو آلٹو گاڑی ملے گی اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ پلوٹ ان کی مالیت کتنی ہے کیونکہ جو آٹو گاڑی ہے چالیس سے پانچ تالیس لاکھ روے کی تو وہ گاڑی آگئے پھر جو سیل دے گا اس نے اپنا کمیشن بھی کھانا ہے کیونکہ یہ جو پلوٹ دے رہے ہیں ان کی وہاں پہ ویلیو موزہ چوہان میں آپ چلے جائیں چکری میں آپ چلے جائیں چکبیلی خان پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ جو پلوٹو کی ویلیو ہے پانچ پانچ مرلے کی وہ چار سے پانچ لاکھ روے ہیں یہ میں نہیں کہتا آپ مارکیٹ وزٹ کریں آپ کسی پراپٹی ڈیلر سے رابطہ کریں اب ملک تکیر آوان اس نے ایڈ پرومو لانچ کر کے پاکستانی عوام کو لوٹنے شروع کر دیا آل ریڈیس کے ساتھ جو پارٹنر ہیں آہستہ آہستہ ان پارٹنرز کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے ملک تکیر آوان کی کچھ اور اصلیت ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے بٹکون کے اوپر بات کرنا ضروری ہے بٹکون کے اوپر بات کرنا ناظرین اس لیے ضروری ہے کہ جو شکیلہ ستارہ ہے یا ستارہ شکیلہ ہے کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان کو سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے رات کو مجھے شکیلہ ستارہ کے ایک وائس تو اٹھایا کہ کہیں آپ بک تو نہیں گئے میں نے اس کو کہا کہ تم آج ہو لائف پروگرام کرتے ہیں اب شکیلہ ستارہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ میرے پاس بٹکون کی وہ وہ اصلیت ہے میں عوام کو پہنچانا چاہتی ہوں اس نے بھی چودری نصار والا جو ہے وہ ڈراما شروع کر دیا چودری نصار جب وزیر داخلہ تھا تو کہتا تھا ابھی یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا اس طرح شکیلہ ستارہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے میں بہت جلد آپ کے ساتھ لائف پروگرام کروں گی اور آپ کو کچھ ثبوت بھی بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ حافظ اطاولہ کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا بابانگی دہل کہہ رہے ہیں کہ بٹکون ایک فراڈ ہے حافظ اطاولہ تو جو وائس نوٹ ہے ناظرین وہ وائس نوٹ آپ سنیں جس میں حافظ اطاولہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بٹکون جو ہے وہ بینکوں سے بہتے رہے ہیں اب جو بینک جہاں پہ سرمایہ داروں کا اربوڑ میں پڑا ہوتا ہے اور یہ نوسر باز کہہ رہے ہیں کہ بٹکون بینک سے بھی بہتے رہے ہیں میگا آفر جو نا آپ نے لاسٹ ڈیز کے اوپر جا رہی ہے شکر الحمدللہ اور جو بائنگ ہیں اور جو لوگ اماؤنٹ ایڈ کروانے ہیں بہت امیزنگ ہے بس سرشی موٹیویشن کے لیے آپ کو ایک ریسیٹ شیختی ہے شکر الحمدللہ لوگوں کے بٹکان کے اوپر اور بٹکان کے ہر آفر کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بٹکان میں رکھاؤ پیسہ وہ زیادہ محفوظ ہے زیادہ ترقی کر رہا ہے ورسز بینک میں رکھاؤ پیسہ وہ اتنی ترقی نہیں کر رہا اس میں اماؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اس میں فائدہ کام میں یہاں پر فائدہ زیادہ ہے اور انشاءاللہ اس چیز کے سمرات آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور نیئر فیوچر میں آپ بہت زیادہ دیکھیں گے اور آپ جسے کہتا ہے کہ ایک سٹوری اور ہسٹری بنے گی کہ شکر الحمدللہ اس بندے نے اس موقع پہ یہ آفر اویل کی تھی بٹکان سے یہ لیا تھا اور آج یہ ہے ایک جسے کہتا ہے سٹوریز اور کہانیاں لکھی جائیں گے اور میڈیا میں آپ کے سٹوریز شیئر ہوا کریں گی کیونکہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسین لیا ہے شکر الحمدللہ بہرہ بہت شکریہ ان دوستوں جنہوں نے اتراس بھی کیا ہے اعتماد کے بٹکان کو پر اور اللہ تعالیٰ ان کے جو نا جو مقاصد نیک مقاصد اس میں کامیاب کرے اور ہم سب کو کچھ ایسا کر کے جانے کی تفیق دے کہ ہم لوگ جو نا انسانوں اور انسانیت کے بھلے کے لیے کام کرنے والے ہوں اور انشاءاللہ یہ ضرور ہم ہمارا کوئی پیلو ہو کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے انسان بزنس کرتا ہے پیسہ کماتا ہے کماتا ہے لیکن ساتھ مگر یہ پیلو ہو تو اس کا ثواب بھی الگ سے ملتا ہے انشاءاللہ ہم یہ انسان انسانیت اور اس سارے پیلو مدنے در رکھتے ہوئے برپور انداز میں اپنا سارا کام آگے بڑھاتے رہیں گے اور بھٹکان کے بہت امیزنگ آفرز پروڈیکٹ جیس چل رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ایڈ ہونے والا ہے ابھی نیو اپلیکیشن لانچ ہو رہی ہے جو بہت جلد ہی آپ کے سامنے ہوگی اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت سارے موقعوں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ہمیں موقع نہیں ملا سب کو موقع ملا ہے انشاءاللہ یہ ناظرین آپ نے وائس نوٹ سنا ایک ہسٹری بنے گی ایسی ہسٹری بنے گی کہ حافظ عطاولہ نے اتنا بڑا فراد پاکستانی عوام سے کیا دونوں ہاتھوں سے لوٹا میڈیا میں خبریں آئیں گی اور معلوم ہوگا کہ حافظ عطاولہ جیسا نوزرباز پاکستان چھوڑ کے فرار ہو چکا ہے میں پھر اینڈ پہ حافظ عطاولہ سے مخاطب ہوں اگر وہ اپنا موقع دے گا کیونکہ اس نے پہلے میری وائس ریکارڈنگ کی جو مجھے کال اس نے وٹس اپ پہ کی پانچ سو ڈالر کے اکاؤنٹ کا لالج دیا اور جب میں نہیں مانا تو وہی آڈیو وہی کال جو اس نے ریکارڈ کی یہ نوزرباز نے وہ کال اس نے مختلف گروپوں میں شیئر کر دی اب حافظ عطاولہ جیسے نوزرباز سے میرا صرف ایک سوال ہے وہ بتا دے کہ بٹ کون ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے بٹ کون کس ایکسچینج پہ ریجسٹرڈ ہے بٹ کون میں جن لوگوں نے سرمایہ لگایا تھا کیا ان کے بٹ کون کہیں پہ فروخت ہو رہے ہیں کیا بٹ کون کو کوئی اور ملک جہاں پہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں ریجسٹرڈ ہے وہ بتا دے کس جگہ پہ ریجسٹرڈ ہے ہم اس کا بھی سراغ لگیں گے کیونکہ حافظ عطاولہ نے آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے تو خدا رہا یہ جتنے بھی نوزرباز آتے ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے آپ اپنا سرمایہ مت محروم ہو کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے اور اس طرح لوٹتے ہیں کہ جس طرح اب بٹ کون کہہ رہا گی بینکوں سے بہتر ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا کیا پلان ہوگا حافظ عطاولہ کا جو دعویٰ کرتا تھا کہ یہ پاکستانی عوام کی زندگییں بدل دے گا اب کیا زندگییں بدلے گا جن لوگوں کے پاس لاکھوں بٹ کون ہیں وہ صرف اس ویب سائٹ پہ نمیریکلی پڑے ہوئے ہیں نہ تو وہ کہیں پہ سیل ہو سکتے ہیں نہ ان کو کوئی خریج سکتا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ